اب پھر نہ ہی سمجھے آپ لوگ نے الیکشن تو کروانے کوئی نہیں اور آپ لوگ چودہ مئے کے بعد سپریم کورٹ سے ناہلی کے لیے تیار ہو جائیں حکم نام آئے گا اور اس کے اوپر آئینی عمل ہوگا آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہوگی اور آئینی سزا ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے مسلسل دو تاریخوں پر یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات ہماری تجویز ہے ہمارا حکم نہیں ہے ہم کوئی تاریخ اب نہیں گئے نمبر ایک نمبر دو اس آئین کے آرٹیکل کو نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا ایسا نہیں کہا وہ حکم نامے کے ساتھ کھڑے ہیں میرے پاس اخبارات موجود ہیں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ حکم نہیں ہے تجویز ہے اس لیے اگر بھی یہ بات بلک ہو آپ لوگ کنسنسز کریں یا ہم سالسی کریں گے یہ حکم ہے کہ چودہ مئے کا نوے دن کے اندر الیکشن جو ہم نے تاریخ دے دی ہے وہ حکم نامے کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہے وہ کھڑی ہے وہ تو انہوں نے بات کی ہے لیکن مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا ہم کوئی تاریخ نہیں دیتے اور یہ ہماری تجویز ہے حکم نہیں ہے اور اس بات کو دوبارہ دیکھ لیں آپ دوسری بات یہ ہے جی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے سوال کر دیا وہ یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو مکمل پڑھیں آزادانہ غیر جانب دانانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد اور چاروں صوبوں اور مرکز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایک ہی دن میں انتخابات کا انعقاد اس کے ساتھ مردم شماری نہیں یہ بھی ادریہ کا حکم ہے ڈی لیمٹیشن غلقہ بندیاں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہونی ہیں یہ سب کر کے اور پھر انتخابات کروانے کے لیے تحفظ کے لیے بھی اور انتخابات پیلٹ پیپر پولنگ سٹیشن پولنگ بولز وہاں بیٹھنا ریزائٹنگ آفیسر پولنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کا تقرر الیکشن ایجنٹس کا تقرر یہ ساری باتیں کوئی مزاق نہیں ہے مزاق نہیں ہے اس پہ وقت لگے گا اور اگر فرض کرے بغیر مردم شماری پورے ہوئے اور نئی حلقہ بندیاں کی یہ بغیر الیکشن کرا دیتے ہیں تو پھر آئین کی یہ شکل نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا کہا گیا ہے نوے دن کے اندر الیکشن نہ کروائیں تو بھی وہ کوئی مزاق نہیں ہے توہینے عدالت اور توہینے آئین لگے گی آئین شکن ہو جائیں گے الانہ صاحب نوے دن کی شرط اس بنیاد پر ہے کہ انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں گے مشینری ہوگی نئے حلقے کی ہوں گے ورنہ یہ نوے دن کے انتخابات اگر کوئی زبردستی کرانے کی کوشش کرے آپ تو ہو رہی سکتے تو یہ منصفانہ نہیں ہوں گے یہ آزادانہ نہیں ہوں گے الیکشن تو نہیں ہوں گے وہی نا آپ لوگ نے آپ کی حکومت نے بھی نہیں رہنا پھر تیار ہو جائیں تیاری پکڑنا ہے میں آپ کو بتا دوں حکومت بھی رہے گی اور سپریم کورٹ بھی رہے گی اور انشاءاللہ بیٹر سینس ویل پریویل